مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے صبح اٹھیں گے ناشتہ کریں گے آفیس جائیں گے دوبیر کا کھانا کھائیں گے پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے پھر چائے کا ٹائم ہے پھر پان کا ٹائم ہے پھر گھٹکے کا نسوار کا سارا دن مو چلتا ہی رہتا ہے اس کے بعد جنہ آپ گھر آئیں گے پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے کھانا 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 صبح سے لے کے شام نارمل روٹین میں چھ سات گھنٹے کوئی انسان کھائی پیئے بغیر رہ لے کچھ بھی نہ کھائے ایسا کہیں بھی نہیں ہو پوری دنیا میں نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو انسان شک ہی لیتا ہے کوئی چھے گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے موں میں رکھ لو چلو دو گھونٹ پانی کے ہی پی لو ایسا ہی ہوتا ہے نا چلو بھائی دو نوالے چلو دودھ کے دیکھتی سے ڈھکن ہٹا کے ایک چمچ ملائی چھاٹ لو ہر آدمی کے الگ طریقے کچھ بھی نہیں یار آدھا کب چاہے پی لو صبح سے چاہے نہیں پی لو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالی روٹین چینج کر آتے ہیں ایک دم عالم اسلام میں تہلکہ مشتہ ہے سہری تقریباً صبح پانچ بجے بند ہو رہی ہے تقریباً اوپر نیچے حسنو آپ ساری دنیا میں پانچ بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے مثال دے رہا ہوں پانچ بجے کے بعد چھے سات آٹھ نو دس گیارہ تبہر گیارہ بجے چھے گھنٹے ہو گئے آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا چلو چھے گھنٹے بارہ ایک ایک بج گیا اور آٹھ گھنٹے ہو گئے نورمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تاکہ آٹھ گھنٹے تک ایک نوالہ بھی آپ نہ چکے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ آٹھ گھنٹے ایک بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے آٹھ گھنٹے ہو گا شاید اب یہ کچھ دو نوالے کھا لے اور وہ آپ کو دیکھ رہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہی ویسے تو جاہیدہ دیکھا جاتا تھا جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو ایک بجے کے بعد پھر دو بجے تین چار شام پانچ بج گئے اور بارہ گھنٹے ہو گئے وہ حیران ہو گا یار ابھی بھی نہیں کھایا اسے پھر چھ بجے سات جب بجے ہیں تو چودہ گھنٹے ہو گئے ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو دیکھے کہ بھائی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو ایک دن پرداشت کر لیا اس نے چودہ گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا شاید کچھ شگر لیول کم کرنا چاہتا ہو یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنٹوں میں کوئی سوزش ہے کوئی پرابلم ہے تو چودہ گھنٹے تک مت کھاؤ اس کے بعد آپ نے کھایا وہ الگ بات ہے پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکھتے پڑھنا شروع کرتے ہیں جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ تراوی میں کیسے رکو میں جا رہے ہیں پھر قومہ میں جا رہے ہیں پھر سردے میں گر رہے ہیں پھر سردے سے بیٹھ رہے ہیں پھر دوبارہ سردے میں جا رہے ہیں پھر کھڑے ہو رہے ہیں پھر دوبارہ رکو پھر قومہ پھر سجدہ پھر سردے سے کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نے کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں دماغ حراب ہو گیا ہے ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے یہ کی کام کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے جس نے کبھی عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نہیں یہ کر کیا رہے ہیں ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادتگاہ میں نہیں ہوتا کتنی لمبی لمبی رکتیں ہوتی ہیں تراوی کی تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا چودہ گھنٹے شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھے یہ اسی ٹائم پہ پھر پونے پانچ پانچ بجے تک کھایا اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے اب پھر چھ گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے سات گھنٹے ہو گئے اس نے سوچا باٹھے میں بے شید کھا دے نو گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے ہو گئے گیارہ گھنٹے ہو گئے بارہ گھنٹے ہو گئے تیرہ گھنٹے ہو گئے چودہ گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا تو وہ کہہ گا یہ باولے ہو گئے ہیں یہی کہہ گا نا ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے دو دن دیتا ہے پھر وہی طرح بھی وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا اگلے دن دیکھا پھر وہی ویسے تو بڑے بدماش ہیں ایک نہیں مانتے خدا کی لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پھر تیسرے دن پھر چوتھے دن پھر پانچوے دن بھی وہی روٹین چھٹے دن بھی وہی روٹین اس نے کہا اب اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے کل سے ان کا ناشتہ شروع تو دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں پانچ دن چھے دن سات میں دن بھی ویسے ہی آٹھ میں دن بھی ویسے ہی نوے دن بھی دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ بل آخر جا کے انتیس یا تیس دن تک یہی کرتے رہتے ہیں تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے بھئی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آجاؤ یہ بھی کیا ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے کوئی گھٹکے کی طرف جا رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے یہ کیا ہو گیا تمہیں تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کس کا حکم ہے اللہ کا حکم تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کے نہیں آ رہی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہا ہوں تمہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا فجر بھی پڑھ رہے ہیں زہر بھی پڑھ رہے ہیں اثر بھی تو بس کافی ہے نا کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتا ہے یہ عادت پڑھ جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے سکول جاتے ہیں نا بچوں کو تھوڑی بتا ہوتا ہے میں نے سکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنزان بنوں گا میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ایک روٹین ایک عادت پڑھ چکی ہے وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے صبح اٹھنا ہے ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے پھر وین جائے گی وہاں ہم اتریں گے ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے پھر چھٹی ہوگی پھر وہاں سے گھر آئیں گے بس تو وہ ہیوٹین کی چیز بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں قضا کرو مغرب کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑ دے جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو ایک کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے ایک کروڑ لے لے آج مغرب کی نماز چھوڑ دے کوئی چھوڑے گا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے کوئی کہ ایک کروڑ یا یہ کرب میرے لیے کیا یہ برابر لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یہ حج کرنے کے آئے وہاں اللہ کو راضی کرنے لاکھوں روپے خرش کر کے اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا یہ مغرب مغرب پی گیا یہ نہیں بھائی پڑھی نہیں رہا اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا بھائی تو تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں تو نے چھوڑے تھا تو اب کیوں چھوڑ دی اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے اب تو تجھے اور خوشو خوشو سے پڑھنی چاہیے جواب میں آپ کیا کہیں گے بھائی اللہ کا حکم ہے تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہے ہیں تاکہ حساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا روٹین کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے لہذا جب وہ کہہ گا نہیں پڑھو چھوڑیں گے ہم پھر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے نا مسئلہ سارا یہی ہے اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے یہ رمضان اور بخرید اور نہانا دھونا جمعے کے دن یہ کلچر کا حصہ ہے یہ کلچر نہیں ہے بھائی یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنی اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں مجھے یاد رکھیں میرے بندے تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے وہ عبادت ہے دعا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بھئی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیئے جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے اگر توجہ سے دعا مانگے دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی ہے ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں نظر تو کچھ بھی نہیں آتا ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہے فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی دعائیں مانگنا چھوڑ دی یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے بہت گہرا جب انسان اللہ کے لئے کوئی عبادت کرتا ہے کوئی قربانی دیتا ہے اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور قدردان شکور کسے کہتے ہیں قدردان آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لئے کہتے ہیں ناقدرہ ہے میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے کیوں آپ نے سارا دن اللہ کے لئے ایک قربانی دی ہے یہ بڑی بات ہے آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ انہیں مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لئے کھانا پینا چھوڑ دیا یہ مکھی دن کر رہی ہے لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ دن کرنا شروع کر دیں بس باگ گئی نام ہی کافی ہے تو کیا بات چل رہی تھی یہ آگر دعا کے تو چل رہی تھی یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا تو ہم ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں مجھے مانتے ہیں اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پر نہیں چھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا آپ ڈائیٹنگ کرو مت کھاؤ پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھوڑوا دیتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو لیکن اللہ تو قدردان ہے وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تذروں کا وقت ہے عاجزی کا وقت ہے تو دعائیں خوب کسرت سے کیا کریں دعاؤں میں عاجزی گڑ گڑانا لجاجت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی سورت بنا لو سورت بنا لو رونے جیسی نبی نے ہمیں کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا اللہ کا پیغام لے کر آئے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے غیر مسلم کے پاس نام مانگنے کا طریقہ ہے کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے کیسے مانگنا ہے کوئی یوں مانگ رہا ہے کوئی کچھ اور سٹائل سے مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے یہ بھی نہیں پتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے دل کی کیا ہونی چاہیے